موسیقی فری لانسنگ کے کام میں ایک چیز بڑی کامنلی آپ کے ساتھ ہوگی ہے اور وہ آپ کو فریسٹریٹ بھی بہت زیادہ کرے گی وہ کیا ہے آپ نے ایڈ بنا دیا اور بار بار گوگل اس ایڈ کو یا تو بند کر رہا ہے یا آپ کو لال لال قسم کی ای میلز کر رہا ہے کہ بھائی آپ نے یہ پالیسی کر دی بریچ اس کے اندر اگلتی ہے آپ کے ایڈ کے اندر یہ ہم چلا نہیں سکتے کانٹنٹ میں یہ مسئلہ ہے اور آپ تنگ آ چکے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایڈ اتنی محنت سے بناتے ہیں اور اس کے بعد گوگل اٹھا کے ای میل کر دیتا ہے آپ کی ایڈ کو بند کر دیتا ہے اور نیچے لکھ دیتا ہے کہ جی آپ نے یہ والا جو ہمارا پالیسی کا ٹرم ہے اس کو بریچ کر دیا یعنی کہ آپ ہماری پالیسی کے اوپر پورا نہیں اترتے جو آپ کی ایڈ ہے یا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایڈ بنا دی اور آپ وہ پرفارم اچھا نہیں کر رہے ایون دو گوگل نے اس کو اپروو بھی کر دیا آپ نے باقی ساری چیزیں بھی اس کو ذہن میں رکھ کے ٹھیک طریقے سے کر دی ایمیجز بھی ٹھیک لگا دیئے لیکن سٹل ایڈ اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ڈسپلی ایڈ بناتے ہیں تو گوگل سب سے پہلے اس ڈسپلی ایڈ کو تھورولی ریویو کرتا ہے بیسٹ آن دی ایڈ ورز ایڈ پالیسی اب ایڈ ورز ایڈ پالیسی جو ہے اگر آپ نے ڈیٹیل میں پڑھنی ہے تو گوگل ایڈ ورز میں جائیے اور جا کے ہیلپ کے سیکشن کے اندر آپ جا کے اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو یہاں اس سیشن کے اندر سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ نیکس ٹائم جب بھی آپ ڈسپلی ایڈ بنا رہے ہو تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی ایڈ کو اس طریقے سے بنائیں تاکہ گوگل اس کی ریویو بھی اچھے طریقے سے کرے اور پھر آپ کی ایڈ بھی ٹھیک چل رہی ہو کیونکہ آپ ان کے پالیسیوں پر پورا اترتے ہیں سب سے پہلی چیز جو گوگل اپنی ایڈ ورڈ کی پالیسی جو ہے ایڈ لگانے کی اس میں چیک کرتا ہے وہ ہے the title of the ad that is the first thing وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی ایڈ کا جو title ہے کیا وہ ٹھیک ہے کیا وہ ان کی جو policy انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا content یا ایسا لفظ نہ ہو کہ جو کسی کو offend کرے یا کسی کا دل دکھائے وہ آپ کی ٹائٹل میں تو نہیں ہے پہلی چیز جو گوگل چیک کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کی ٹائٹل چیک کر رہا ہوتا ہے آپ کی ایڈ کا سیکنڈ چیز جو گوگل چیک کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے description of the ad اچھا یہ بڑی interesting چیز ہے description of the ad کے اندر ایک تو چیز ہوتی ہے جو چیک کرتا ہے گوگل کے content میں ہے کیا again کسی کو offend کرنے کا content تو نہیں ہے کوئی جو sensitive topics ہوتے ہیں اس کے اوپر تو وہ ایڈ نہیں بنی اور دوسری چیز وہ یہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے جو content کے اندر لکھا ہے کہ 50% discount کیا وہ درحقیقت آپ کے لینڈنگ پیج کے اوپر exist بھی کرتا ہے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایڈ آپ نے بنا دی اور لوگوں کو بیفکو بنانے کے لیے آپ نے اس میں لکھ دی ہے 50% discount لیکن جب actually ویب سائٹ پہ گئے ہیں تو وہاں وہ چیز exist نہیں کرتی تو اس سے آپ کا quality score بھی directly hurt ہو رہا ہے پھر آپ کی ایڈ rank بھی hurt ہوگی لیکن گوگل آپ کی ایڈ جو ہے وہ بند بھی کر دے گا کیوں کیونکہ it is not an information which actually exists on your landing page اور یہی تیسری چیز ہے جو گوگل چیک کرتا ہے یعنی گوگل کے بات کہ your landing page is aligned with the title as well as the description of the ad ایک تو یہ ہے نا جس میں quality score measure کر رہا ہوتا ہے ساتھ ہوئی یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے landing page کے اوپر کوئی ایسا content موجود تو نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر کوئی بندہ جو ہے وہ دکھ رہا ہے sensitive ہے terrorism related کوئی content ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو society کے norms یا google کی policy کے پورا نہیں اترتی اس کو بھی search کر رہا ہوتا ہے اور last کے اندر وہ image دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو image آپ نے provide کیا display ad کے اندر کیا وہ image ٹھیک ہے اس image کے اندر کسی کسی ان کا مسئلہ تو نہیں اور وہ ان کی policy پورا اترتا ہے تو ان چار پانچ چیزوں کو ذہن میں رکھے google آپ کی ad کو review کرتا ہے usually it takes about 24 hours لیکن اگر آپ کی ad ایک دن سے زیادہ ہوا ہے اور آپ کی ad review نہیں ہو پاری تو آپ google کو email کر دیں usually google replies very quickly اچھا اب یہ تو factors ہیں جن کو use کر کے google آپ کا review process کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو google ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ان تمام factors کے اندر جو میں نے بھی تھوڑے دے پہلے آپ کو بتائی ہیں سب سے پہلی چیز کی google دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں disallowed content تو شامل نہیں ہے یا disallowed practices تو نہیں ہیں disallowed content کے اندر فور انسنس کیا کیا چیزیں آتی ہیں آپ کہیں counterfeit products سنی بیچے یعنی fake products تو نہیں بیچ رہے ہاں ہاں میں سمجھتا ہوں google کے اوپر بے تہاشای ایسی company ہیں جو fake products بیچ رہی ہیں لیکن google کی policy میں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی fake product کا ad نہیں چلا سکتے یا counterfeit product کا ad نہیں چلا سکتے یا آپ کوئی dangerous product تو نہیں بیچ رہے جس میں guns آتی ہیں یا illegal اور چیزیں آتی ہیں کہ جو google allow نہیں کرتا that is also falls under the disallowed content policy جو google نے بنائی ہوئی ہے disallowed content کے ساتھ دوسری چیز ہے disallowed practices disallowed practices کیا ہوتی ہیں آپ کا content تو بالکل ٹھیک ہے نہ آپ کوئی pistol وغیرہ بیچ رہے ہیں نہ آپ fake product بیچ رہے ہیں نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو google کی policy پورا نہیں درتی لیکن practices اگر آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو google پھر بھی آپ کی ad کو block کر دے گا practices ہے کیا مراد ہے for example کسی نے آپ کی website پہ یا آپ کی link کے اوپر click کیا جو آپ نے ad دیوی ہے اور جب وہ website کے اوپر پہنچا تو وہاں جا کے آپ نے back door سے اس particular user کے computer کے through information collect کرنا شروع کر دی that is called a disallowed practice اور آپ کی website پہ کسی نے جا کے click کیا اور جب آپ کی website پہ پہنچا تو آپ نے automatically ایک system اس پہ install کیا ہوئے کہ جس نے virus install کر دیا اس particular user کے computer کے اندر that is also not allowed تو google کے bots جو ہیں وہ continuously check کر رہے ہوتے ہیں کہ جو website یا landing page associated ads کے ساتھ ہے کیا وہ ٹھیک ہے کیا وہ کوئی disallowed content or practices کو promote تو نہیں کر رہا جس کی base کے اوپر google پھر آپ کی ad کو review کرتا ہے اور eventually review کرنے کے بعد وہ decide کرتا ہے کہ آپ کی ad چلنی چاہیے یا نہیں چلنی چاہیے اب دوستو یہ تو ہو گیا وہ تمام review کے جو ads چلانے سے پہلے google کر رہا ہوتا ہے لیکن let's revise again کہ کس طریقے سے charging ہو رہی ہوتی ہے آپ کی ad کی اور یہاں ہم display ads کی بات کر رہے ہیں display ads کے اندر بھی وہی bidding process ہے اسی طریقے سے cost پر click use ہو رہا ہوتا ہے اور آپ maximum cost پر click decide کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ ایک particular amount دیتے ہیں کہ بھائی اس سے زیادہ پیسے آپ نے pay نہیں کرنے bidding کے اندر یہ جو bidding کا process display ad میں use ہوتا ہے ذرا میں آپ کو تھوڑی سی ایک چھوٹی سی example کے ذریعے سکھاتا ہوں for example تین لوگ ہیں کہ جنہوں نے google کو پیسے پی کیے کہ آپ ہماری ad جو ہے وہ اپنے نیٹورک کے اوپر چلائیں ایک ہی content کے اوپر ad ہے ان کے نام کیا کہیں کاسم کاشف این امران یہ دینوں لوگوں نے پیسے کر دیے پہ google کو for example maximum cost پر click جو google کو پی کی کاسم نے وہ تھی پانچ ڈالر جو کاشف نے پی کی وہ تھی تین ڈالر جو امران نے پی کی تھی وہ تھی ایک ڈالر تو ان لوگوں نے اپنے حساب سے decide کر لیا کہ ہم نے maximum cost پر click google کو اتنی اتنی pay کرنی ہے pay کرنے کے بعد آگے کیا ہوا اب bidding process شروع ہوتا ہے سب سے پہلے quality score آتا ہے اور google decide کرتا ہے کہ تمام تینوں کے تینوں لوگوں کا quality score same ہے یعنی کہ دس quality score ہے which is actually the highest تو quality score بھی same ہے تو پھر آپ کس basis کے اوپر google decide کرے گا کہ کس کی ایڈ دکھانی ہے اور کس کی ایڈ نہیں دکھانی وہی simple طریقہ کہ جس نے زیادہ پیسے pay کی ہے اس کی ایڈ دکھا دو جس نے کم پیسے pay کی اس کی ایڈ رہنے دو تو کس کی ایڈ شو ہوگی maximum cpc pay کیا تھا کاسم نے یعنی کہ پانچ ڈالر اور google نے اسی کی ایڈ شو کرائی یوزر کو لیکن اب میرا آپ سے یہاں question ہے پیسے تو اس نے کہا کہ maximum پانچ ڈالر pay کرنے ہیں یعنی cpc پانچ ڈالر ایسے زیادہ نہیں کرنا لیکن کس ریٹ کے اوپر google اس کی ایڈ دکھا رہا ہوگا پانچ ڈالر کے اوپر بالکل نہیں google ایڈ اس پرٹیکلر بندے کی یعنی کاسم کی دکھا رہا ہوگا 3.01 ڈالر کے اوپر اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جو second bid ہے وہ تھی 3 ڈالر کی تو 3 ڈالر سے ایک سنڈ بھی اوپر جو ہے that will be use in order to show کاسم ایڈرٹائزمنٹ تو دے یوزرز تو کاسم پانچ ڈالر تو نہیں دے رہا لیکن 3 ڈالر ون سنڈ جو ہے وہ pay کر رہا ہے google کو in order to show دیا اور اس طریقے سے تمام بیڈنگ پروسس یوز ہو رہا تھا بالکل سمپل الفاظوں میں اور ایڈز جو ہیں وہ کانٹینیوسلی یوزرز کے سامنے چل رہی ہوتی ہیں تو دوستو اس سیشن کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ریویو کس طریقے سے ہوتا ہے اور چارجنگ میکنیزم دوبارہ ڈسپلی ایڈز کا کیا ہے اس کو ذہن میں رکھی اور اب تمام جو ڈسپلی ایڈز آپ نے بنانی ہے اس کو ذہن میں رکھ کر کہ ریویو ایسے ایسے ہوتا ہے بنائیں تاکہ آپ کی ایڈز اپروو ہوں اور اچھی پرفارم کریں